موسیقی دوستو جدید دور نے جہاں ہمیں بہت سی آسائش مویا کی ہیں وہیں ہم سے قدرتی مشروبات بھی چھین لیے ہیں پیپسی سیون اپ سپرائٹ جیسے فضول اور مزرز صحت مشروبات کے چکر میں ایسے پڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمتوں کا خیال ہی نہیں آتا جو کہ نہ صرف صحت کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ ان کے صحت پر مزر اثرات بھی نہیں ہوتے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت گاجر چکندر اور سیب کا جوس ہے چکندر کو انگریزی میں بیٹ روٹ کہتے ہیں یہ ایک جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے جس کی جڑ ہی اس کا پھل ہوتی ہے گاجر اور مولی کی طرح چکندر بھی زمین کے اندر ہوتا ہے اور غزہ میں سبزی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور عام طور پر اس کے پتے بھی غزہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں چکندر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب علم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہو کا ارشاد گرامی بھی ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکندر کو صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم طبی فوائد کی بنا پر اس کو شوق سے کھاتے تھے ترمزی میں حضرت عم منظر رضی اللہ تعالی عنہو کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عم منظر کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رات تھے اس وقت گھر میں خجور کے خوشیں لٹکے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں میں سے تناول فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بھی کھانے لگے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ ام منظر رضی اللہ تعالی عنہو چکندر کھانے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں محدثین بتاتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مذہر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چکندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے فرمایا کہ یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کرے گا اس حدیث کی روشتی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چکندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے بخاری شریف میں بھی چکندر کا ذکر ملتا ہے قطیبہ بن سعید یعقوب ابو حجاز سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جمعے کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی اس لیے کہ ایک بڑیا تھی جو چکندر کی جڑیں جنہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے اس کو اکھیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی تھی اور اس میں جو کے کچھ دانے بھی ڈال دیتی تھی میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو اس بڑیا کے پاس آتے وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چکندر لاکر رکھ دیتی تھی جمعے کے دن کی خوشی ہمیں اسی سبب سے ہوتی تھی اور ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور کیلولا کرتے تھے اطبع کہتے ہیں کہ چکندر کھانا حضم کرتی اور رشا کے لیے مفید اور بلغم خارج کرتی ہے چکندر کا مزاج پہلے درجے میں گرم خوشک ہے یہ مواد تحلیل کرتی اور صدے کھولتی ہے چکندر کی چار معروف اقسام ہیں ان میں سے سفید چکندر کا پانی جگر کی بیماریوں میں اچھے اثرات رکھتا ہے چکندر کے قتلوں کو پانی میں عبال کر اس پانی کی ایک پیالی صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے پی لی جائے تو پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے اور بواسیر کی شدت بھی بتدریج کم ہو جاتی ہے یوں تو چکندر کی لا تعداد خصوصیات ہیں البتہ ان میں سے چند اہم آپ کو بتاتے ہیں چکندر کم کلریز والی غزہ چکندر کو ایک فیٹ فری سبزی کہنا غلط نہیں ہوگا اس میں کلریز بہت کم تعداد میں موجود ہوتی ہیں چکندر فائبر سے بھرپور ہوتا ہے وزن کم کرنے کے خواہش مد افراد اس گلابی سبزی کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا عام طور پر وزن کم کرنے کے لیے چکندر کو سلات کی طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے چکندر سے خون ساف ہوتا ہے اس کے استعمال سے جسم سے تمام فازل مادہ باہر نکل جاتا ہے چکندر خون بھی ساف کرتا ہے جو لوگ باہر کا کھانا اور سنیکس وغیرہ کے شوقین ہیں وہ ضرور اپنی غزہ میں چکندر کا استعمال کریں اس سے آپ کا جسم نقصان پہنچانے والے جراسیم اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور چکندر میں موجود پولی فینلز بیٹانن جس کے باعث چکندر کا رنگ گلابی ہوتا ہے ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول زیادہ ہونے کی صورت میں آکسیڈیشن کو کم کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ اس کے علاوہ خون کی شریانیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں بالوں کی حفاظت یہ بالوں کی حفاظت اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے اس سے بالوں کی جڑوں میں موجود خشکی بھی دور ہوتی ہے چکندر کھانے سے سر کی خارش کو بھی آرام آتا ہے کھانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ چکندر کا رس تھوڑے سے سر کے اور ادرک کے پانی میں ملا کر سر اور بالوں پر لگائیں تو اس سے خشکی اور خارش کافی حد تک کم ہو سکتی ہے چہرے کے داگ دھبے اور چھائیوں کے لیے چکندر کو پانی میں عبال کر اس پانی سے مو دھویں یا مو پر روئی سے یہ پانی لگا کر پانچ منٹ بعد مو دھو لیجئے اس سے چہرے کو بے حد فائدہ پہنچتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے داگ دور ہو جاتے ہیں چکندر میں پولیٹ ہونے کی وجہ سے یہ جھوریاں پڑھنے اور دوسرے جلدی امراض سے محفوظ رکھتا ہے بینائی بہتر ہوتی ہے چکندر کے باقاعدہ استعمال سے آنکھوں کی بینائی اچھی ہوتی ہے اس میں ویٹامن اے اور کیروٹینو ایڈز کی وافر مقدار بینائی کو بہتر بنانے میں معاونت کرتی ہے دل کو محفوظ رکھتا ہے چکندر میں موجود نائٹریٹس کی وافر مقدار جسم میں داخل ہو کر ایک قسم کی گیس پیدا کرتی ہے جسے نائٹریٹ آکسائیڈ کہتے ہیں اس گیس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے بلڈ پریشر کے مریض لازمی چکندر کا استعمال کریں اس سے آپ کو اپنا بلڈ پریشر صحیح رکھنے میں مدد ملتی ہے چکندر سے جگر بھی صاف رہتا ہے اس سے جسم میں آئرن کی کمی بھی دور ہوتی ہے یہ وہی وجہ ہے کہ یہ اینیما یعنی کمزوری کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چکندر ایک بہترین سبزی ہے یہ غزائیت سے بھرپور ہے جس کے باعث اس کا استعمال صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے دوستو آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا چینل اور ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن باقائدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں آنے والی ویڈیو تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی